موسیقی کیسر و کسرا اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان مارکہ حق و باطل کی داستان ہے تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر سات عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور آسم کے قریب کھڑا ہو گیا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آسم کے چہرے پر نظریں گاڑ دی اور پھر اچانک اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے چلایا بے وکوف تم خاموش کیوں ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا زندہ ہے اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے اپنے کندے پر اٹھا کر میرے گھر لائے تھے محفل پر ایک سکتہ تاری ہو چکا تھا ادھی کا رشتہ دار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کے بازو کو کھینچتے ہوئے چلایا ادھی حمد سے کام لو عمیر کا خون رائے گا نہیں جائے گا قبیلہ کا ہر فرد تمہارے دکھ میں شریک ہے ادھی نے اسے دھکہ دے کر پیچھے ہٹایا اور چلایا مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں تم سب پاگل ہو گئے ہو کعب نے کہا اسے گھر لے جاؤ صدمے سے اس کی حواس ٹھیک نہیں رہے ادھی چلایا میرے حواس بلکل ٹھیک ہیں آپ کو اس وقت شمون اور دعوت کی فکر کرنی چاہیے ان سے پوچھئے کہ اب تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہو گئی ہیں حاضرین کی نگاہیں شمون اور دعوت کی طرف مرکوز ہو گئی ادھی نے قدر توقف کے بعد مڑ کر آسم کی طرف دیکھا یہاں ایک ایسا گواہ موجود ہے جو تمہیں بے گناہ ثابت کر سکتا ہے تم اسے آواز کیوں نہیں دیتے وہ ان لوگوں کے سامنے آنے کے لیے تمہارے اشارے کا منتظر ہے تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے موہ سے چھڑایا ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں متون کریں گے لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈرتا مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور میں تمہارا احسان مند ہوں رات کے وقت چند یہودی اسے زدوکوب کر رہے تھے اور تم اس کی چیخیں سن کر بے چین ہو گئے تھے اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے باعث ننگو آر ہے تو تم غلطی پر تھے عمیر عمیر تم آ سکتے ہو عمیر تماشائیوں کی پچھلی سب سے نکل کر آگے بڑھا اور عدی اور آسم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا آزرین دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ درست ہے کہ مجھے امن کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی لیکن آسم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں میرے مجرم آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں شمون تم مجھے پہچانتے ہو شمون جو کسی حد تک اپنے حواس درست کر چکا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ تم زندہ ہو اس کے باوجود کہ تم میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئے تھے تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ داؤد جسے تم نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منتخب کیا تھا اپنا فرض پورا نہیں کر سکا شمون چلایا یہ جھوٹ ہے بہتان ہے تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو کعب بن اچھرف کے سوا تمام یہودی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ غلط کہتا ہے ہم شمون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے امیر بلند آواز میں چلایا تم یہ سننا بھی پسند نہیں کروگے کہ اس پوری کاروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ آس و خزرج آئندہ امن کے زمانے میں بھی چین سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ سکیں کیا یہ غلط ہے کہ داؤد تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم نے اسرار کیا تھا کہ میں اس کے گھوڑے خیبر پہنچا آؤں کیا میں پچھلے پہر داؤد کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا کیا تم اس مجلس میں یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارے اناد کی کیا وجہ تھی اور تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کی تھی شمون چلایا مجھے معلوم نہیں کہ تم نے حبیرہ کے بھتیجے سے کیا سمجھوتا کیا ہے لیکن میں ایک چور کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھ پر کیچڑ اچھا لے مجھے یہاں زبان کھولنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں یہودی یک زبان ہو کر چلانے لگے ہم کچھ نہیں سننا چاہتے تم جھوٹے ہو کعب پریشانی اور استراب کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اگر دو دشمن کسی مجبوری سے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو کسی کو انہیں متون کرنے کا حق نہیں لیکن یہ شرافت نہیں کہ ایک تیسرے فریق کو حدف ملامت بنایا جائے میں آس اور خزرج کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے دو نوجوان مسالحت کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ شمون نے عمیر کو قتل کرانے کی سادش کی ہے آس اور خزرج اگر ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی فرد ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا حبیرہ نے بلند آواز میں کہا آس اور خزرج کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہم اس قدر بے غیرت نہیں کہ اپنے عزیزوں کا خون بھول جائیں قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بے غیرت ہیں منات کی قسم جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی ایک ثانیہ کے اندر اندر محفل کا رنگ بدل چکا تھا اور یہودی جو کچھ دیر پہلے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے اب اتمنان سے آس اور خزرج کے اقابر کی تقرار سن رہے تھے قاب بن اشرف نے کہا یاد رہے کہ تم لوگ میرے گھر میں پور امن رہنے کا وعدہ کر چکے ہو مجھے توقع ہے کہ ان وعدوں کا پاس کیا جائے گا اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ ہم تمہاری لڑائیوں میں فریق بننے پر مجبور ہو جائیں اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ تم اتمنان کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ فریقین اپنے اپنے ساتھیوں کو حبیرہ نے آسم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر ایک کہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا آسم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی عدی کے بیٹے کی جان اتنی قیمتی نہ تھی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے خون بھول جاتے اور قبیلہ خزرج کا ایک بزرگ عدی سے کہہ رہا تھا اگر میرا بیٹا جانکنی کے وقت بھی عوث کے کسی فرد سے پانی کا بھی گھونڈ طلب کرتا تو میں مرتے دم تک کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتا عوث و خزرج کے معززین آسم، عدی اور عمیر کو ہکارت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے قبیلہ عوث کے اکابر کے نزدیک عاصم کا یہ جرم ناقابل معافی تھا کہ اس نے عدی کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور خزرج یہ معاف کرنے کو تیار نہ تھے کہ عدی اور اس کے بیٹے نے ایک ایسے مرحلے پر عاصم کی حمایت میں اپنی زبانیں کھولی تھی جب یہودی بنو عوث کے نزدیک مشتعل ہو چکے تھے یہ تینوں کچھ پریشان کھڑے رہے جب حجوم منتشر ہو گیا تو عاصم وہاں سے چل دیا اور عدی اور عمیر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھوڑی دور جا کر عمیر نے آواز دی عاصم ٹھہرو وہ رکا اور مڑ کر دیکھنے لگا عمیر نے قریب پہنچ کر کہا مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے وعدہ پر قائم نہ رہ سکا میرے لیے تمہاری یہ توہین ناقابل برداشت تھی یہودیوں کی سازش کے خلاف زبان کھولنا میرا فرض تھا تاہم مجھے افسوس ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم اپنے اپنے قبیلے کی غیرت کے امین تھے لیکن اب ہم اس عزت سے محروم ہو چکے ہیں عاصم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں عدی نے کہا تم نے میری گردن پر ایک پہاڑ کا بوجھ لاد دیا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے عمیر کو اظہار صداقت سے کیوں منع کیا تھا تم یہ جانتے تھے کہ عمیر ساری عمر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا عاصم نے جواب دیا اگر یہودیوں کو فوراں یہ پتہ چل جاتا کہ عمیر اپنے گھر پہنچ چکا ہے تو آج وہ یہ موقف اختیار نہ کرتے میں اہلِ یسرب پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر چھوٹے دغاباز اور شرپسند ہیں لیکن تم یہودیوں کو شرپسند اور دغاباز ثابت کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے تمہاری کارگزاری کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں عاصم نے کہا جب میرے دل میں عمیر کو گھر پہنچانے کا خیال آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ میں ایک جرم کر رہا ہوں لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا اور وہ دن دور نہیں جب میرے قبیلے کا ہر زی شعور آدمی میری طرح محسوس کرے گا عدی نے کہا تمہارے قبیلے کے لوگ تمہاری صورت دیکھنے کے روادار نظر نہ آتے تھے میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی شکست کے باوجود تم پر امید ہو اگر آپ یہاں نہ آتے اور آپ کی آواز میری حمایت میں بلند نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس محفل سے شکست کا حساس لے کر نکلتا لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ میری پہلی فتح ہے عدی نے کہا یہ تمہاری پہلی اور آخری فتح ہے تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ آسو خزرج کے لیے نیا ہے اور کوئی تمہارا ساتھ دینا پسند نہ کرے گا آسم نے پوچھا کیا آپ بھی میرا ساتھ دینا پسند نہ کریں گے مجھے معلوم نہیں اس عمر میں شاید میں اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر نیا راستہ اختیار نہ کر سکوں آسم نے کہا کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے قبیلے گلشتہ جنگوں سے کافی سبق لے چکے ہیں اور اب کئی خاندان ایسے ہیں جو بظاہر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں چاہتے کہ یہ بجتی ہوئی آگ دوبارہ بھڑک اٹھے عدی نے جواب دیا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ سردست لڑائی سے ان خاندانوں کے اجتناب کی وجہ صرف ایک آرزی تھکاوٹ ہے جب یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہمیں ایک دوسرے کو زواہ کرنے کے لیے ایک معمولی بہانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی عوثو خزرج کے درمیان دائمی امن کی تمنہ کرنا ایک دیوانگی ہے تم دیوانے ہو آسم اور شاید میں بھی دیوانہ ہو جاؤں لیکن اس بستی میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی آسم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عدی نے عمیر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آو بیٹا تم جس زمین پر پھول دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی رات کے وقت کعب بن اشرف یسرب کے پندرہ سرکردہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا تھا شمون کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین اس کی طرف دیکھنے لگے کعب نے اس پر ایک کہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا بیٹھ جاؤ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے خطرناک نتائج سے بچنے کی صورت کیا ہے داؤت کہاں ہے شمون نے جواب دیا جناب وہ خیبر چلا گیا ہے میں نے اسے اپنے گھر ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا کعب بن اشرف سوچ میں پڑ گیا اور کمرے میں کچھ دیر خاموش ہی تاری رہی بلاخر ایک یہودی نے کہا یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے لیکن آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے میں آوسو خزرج کے کئی آدمیوں سے مل چکا ہوں اور پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے جذبات وہی ہیں جو پہلے تھے آپ کو ان کی طرف سے کسی ناخوشگوار رد عمل کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کعب نے کہا میرے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں کہ قبیلہ آوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور قبیلہ خزرج کے دو افراد نے اس کے حق میں گواہی دی ہے اور یہ واقعہ بھی میرے لیے معمولی نہیں کہ انہوں نے برسوں کے بعد ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت کی ہے دوسرے یہودی نے کہا جناب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آوس اور خزرج پورا من ہو گئے ہیں تو انہیں کل ہی ایک دوسرے کے خلاف مشتہل کیا جا سکتا ہے کعب نے جواب دیا تم ان لوگوں کو سرہ سر احمد سمجھنے کی غلطی نہ کرو یہ تمہارا کمال نہیں کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں خاندانی منافرت خون خاری اور انتقام تو ان کی سرشت میں داخل ہے لیکن فرض کرو اگر وہ اپنی بقا کے لیے متحد ہو جائیں اور تمہیں اپنا مشترک دشمن سمجھ لیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا ایک یہودی سردار نے کہا آسمان پر دو سرج نکل سکتے ہیں لیکن آوس و خزرج متحد نہیں ہو سکتے آج ان کا کوئی خاندان ایسا نہیں جو اپنے کسی نہ کسی عزیز کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بے چین نہ ہو جب تک ان کا یہ ایمان ہے کہ مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی قبر میں اندھیرہ چھایا رہتا ہے اور مرنے والوں کی روحوں کی پیاس صرف دشمن کے خون سے بجھائی جا سکتی ہے ہمیں ان کے پورا من یا متحد ہونے کا کوئی خدشہ نہیں جب تک اہل عرب میں قبائلی برتری کا احساس موجود ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے کعب نے کہا یہ درست ہے کہ عرب زدی اور جاہل ہیں اور اپنی جہالت اور گمراہی پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ مکہ میں ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس جہالت اور بے راہ روی کے خلاف آواز بلند کر چکا ہے انہیں اسنام پرستی بے حیائی جھوٹ لوٹ مار اور قتل و غارت سے منع کرتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو اور میں نے سنا ہے کہ قریش یو عرب کے تمام قبائل سے زیادہ مغرور اور خود پسند ہیں بتدریج اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اہل عرب جہالت اور گمراہی کی دلدل میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی نے انہیں سلامتی کا راستہ نہیں دکھایا ان کی نسلی اور قبائلی منافرتیں اس لیے زندہ ہیں کہ کسی نے انہیں اتحاد کی برکتوں سے آشنا نہیں کیا وہ اپنے معاشرے کی ہر برائی پر اس لیے نازا ہیں کہ ان کے ہاں نیکی یا آچائی کا تصور موجود نہیں لیکن اگر کسی نے ان کی ذہنی کا یا پلٹ دی تو وہ ایک ایسی قوت کے مالک بن جائیں گے جس کی مثال ماضی کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی یہ ایک سیل روان ہوگا جو اپنے راستے کی ہر دیوار کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا یہودیوں کے ایک باعثر قبیلے کی کا کے ایک سردار نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اگر آپ کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو آپ اتمنان رکھئے وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتا آپ اس کے مطالق سنی سنائی باتوں سے پریشان ہو گئے ہیں خدا کی قسم مکہ جا کر میں اسے دیکھایا ہوں وہاں لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں قریش کے چند آدمیوں کی سوا مکہ کے انتہائی بے بس مفلس اور نادار لوگ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں آئے دن زد و کوپ کیا جاتا ہے انہیں جھلستی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ یہ تمام عذیتیں برداشت کر رہے ہیں ہاں وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں مکہ میں قریش کا مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے یقین ہے کہ وہ نبی یا قریش کی ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا پھر اسے مکہ سے نکلنا پڑے گا اس لیے آپ کو اس کے مطالق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں اس وقت یہاں کے مسائل پر گوھر کرنا چاہیے اور اس جگہ کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ آوس و خزرج جلد دس جلد ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں تاکہ آسم یا عدی جیسے لوگ ان کی توجہ ہماری طرف مبزول نہ کر سکیں قاب نے کہا مکہ کے نبی کا ذکر کرنے سے میرا مقصد تمہیں مروب کرنا نہ تھا میں صرف تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا کہ تمہیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ آوس و خزرج ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہیں گے ان کے درمیان کسی وقت بھی مسالحت ہو سکتی ہے وہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں اور ان کا خون ایک ہے اس لیے ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ آسم اور عدی جیسے لوگ ان پر اثر نہ ڈال سکتے ایک یہودی بولا جناب آج یہ حالت ہے کہ آوس کا ہر آدمی آسم کو ملامت کر رہا ہے اور خزرج کا ہر آدمی عدی اور اس کے بیٹے کو بزدلی اور بغیرتی کا تانہ دے رہا ہے آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں شمون جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بولا جناب میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں آسم کا چچا میرا مکروز تھا اور وہ ابھی میرا کرس چکانے آیا تھا کعب نے برہم ہو کر کہا ہم سب تمہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن اس خبر میں ہمارے لیے خوشی کی کونسی بات ہے حاضرین ہس پڑے اور شمون نے اپنی پریشانی پر کعب اپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے کرزہ وصول نہیں کیا کعب نے پوچھا میں اس فیاضی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں جناب میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ آسم کی طرز عمل سے مایوس ہونے کے بعد تمہیں دوسروں کی ایانت کی ضرورت ہے میں تمہارے خاندان کے مقتولین کا انتقام نہیں لے سکتا لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ مناسب وقت آنے تک اس رقم کا تقاضہ نہ کرو اس لئے ابھی اے رقم اپنے پاس رکھو میں اس پر ایک سال تک تم سے کوئی سود نہیں لوں گا اور وہ تمہاری فیاضی پر خوش ہو گیا تھا جی ہاں وہ کہتا تھا کہ میں اس رقم سے اپنے قبیلے کے چند اور آدمیوں کو مسلح کر سکوں گا اس نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے آج کے واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دی وہ یہ سمجھتا ہے کہ عدی کے بیٹے نے آسم پر جادو کر دیا ہے کعب نے کہا اب میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس خزرج کا کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک یہی ہونا چاہیے اگر تمہارا روپیہ انہیں لڑائی پر آمادہ کر سکتا ہے تو اس کا اس سے بہتر مسرف اور کوئی نہیں ہو سکتا آس اور خزرج کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان کے شورہ سے بھی بہت کام لیا جا سکتا ہے تم درپردہ ان کی سرپرستی کرتے رہو عدی، عمیر اور آسم کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے ہمیں آگے چل کر ان کا تدارک کرنا پڑے لیکن فیلحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان واقعات کو تین مہینے گزر چکے تھے اور یسرب کے یہودی اس بات پر پریشان تھے کہ اس سرسے میں آس و خزرج کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی وہ اپنے اپنے باغوں اور چراغاہوں میں تیغزنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشک کیا کرتے تھے اور گھروں سے باہر ہمیشہ مسلح ہو کر نکلتے تھے اس بات کا احتمال ہر وقت رہتا تھا کہ مبادہ کسی پگڈنڈی، کسی گلی یا بازار میں دو افراد یا گروہ ایک دوسرے کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں پھر کسی کی زبان حرکت میں آئے دوسرا جواب دے اور اچانک ان کے سینوں میں غصے اور انتقام کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں لیکن وہ ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے ان کی تلواروں کو نیاموں سے باہر آنے کے لیے صرف کسی بہانے کی ضرورت تھی وہ غزبناک نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بسا اوقات ان کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں تک پہنچ جاتے تاہم کسی کو پہل کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا آسم کے لیے امن کے یہ دن انتہائی صبر آزما تھے وہ گھر کے اندر اپنے عزیزوں اور گھر سے باہر اپنے دوستوں کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا وہ چراغہ میں اپنے مویشی لے کر جاتا تو قبیلے کے بولھوں اور جوانوں کی نگاہیں اسے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ کسی انتہائی گھناؤنے فیل کا متقب ہوا ہے اسے مردانہ کھیل اب بھی پسند تھے اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ تیغزنی اور تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا لیکن جب کوئی آس اور خزرج کی گزشتہ لڑائیوں کا ذکر چھیڑ کر اسے برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ استراب کی حالت میں مو پھیر لیتا اس کا چچا دور جاہلیت کے عربوں کی ہر بری خصلت کا نمائندہ تھا خاندانی غرور اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا کہ اس کا بھتیجہ غیرت و حمیت سے محروم ہو چکا ہے وہ آسم کے ناقابل فہم رد عمل کی صرف ایک ہی توجیح کرتا تھا اور وہ یہ تھی کہ عدیہ اس کے بیٹے نے آسم پر جادو کر دیا ہے وہ اپنے ہر عزیز اور جان پہچان کے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میرے بھائی کا بیٹا ایسا نہیں تھا وہ ایک شیر تھا اور خزرج کے کسی آدمی کو اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا وہ اس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے وہ اپنے باپ بھائیوں اور عزیزوں کا خون کیسے بھول سکتا ہے وہ قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح کرنے کے لیے شام سے تلواریں لایا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا انتقام لے سکیں منات کی قسم اب اس پر جادو کا اثر ہے اور اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ کئی جتن کر چکا تھا وہ قدید جا کر منات کے بھت کے سامنے دعائیں مانگ چکا تھا اس نے یسرب کے لوگوں سے تعویز اور گنڈے حاصل کیے تھے یسرب کے یہودی جو آسیب کا اثر زائل کرنے میں مشہور تھے باری باری اس کے گھر آ چکے تھے زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مختلف بوٹیوں کی دھونی دی گئی تھی اس کے سامنے عجیب و غریب منتر پڑھے گئے تھے اور کئی متبرک مقامات کی مٹی اس کے جسم پر ملی گئی تھی آسے میں احتجاج کرتا تھا وہ چلا چلا کر کہتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں مجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار پر کان دھرنے کو تیار نہ ہوتا جب حبیرہ چاروں طرف سے مایوس ہو چکا تو شمون نے ایک ایسے یہودی کا پتہ دیا جو ہر آسیب کا علاج جانتا تھا حبیرہ منت اور خوشامت کے بعد اس یہودی کو اپنے گھر لے گیا اور اس نے مسلسل تین پہر کئی منتر پڑھنے کے بعد حبیرہ کو الہدہ لے جا کر کہا تمہارے بھتیجے پر ایک خطرناک جادو چل گیا ہے اب اس کا صرف ایک علاج ہے لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیوں؟ حبیرہ نے پریشان ہو کر پوچھا اس لیے کہ میں ایک یہودی ہوں اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو میں مسئیبت میں پھس جاؤں گا جب حبیرہ نے باری باری عرب کے تمام بتوں کا نام لے کر یہ قسم کھائی کہ میں کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گا تو یہودی نے کہا اگر آسم اپنے ہاتھ سے جادو کرنے والے کو قتل کر دے اور اس کے بعد خون آلود تلوار میرے پاس لے آئے تو میں فوراً اس جادو کا اثر زائل کر دوں گا لیکن جادو کس نے کیا ہے؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا جادو کسی خطرناک دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے میں اس دشمن کو جانتا ہوں اس کے بعد حبیرہ کے سامنے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ آسم کو عدی اور اس کے بیٹے کے قتل پر آمادہ کرنا تھا اس کے بعد حبیرہ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آسم کو عدی اور اس کے بیٹے کے قتل پر آمادہ کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ باری باری اپنے قبیلے کے ان شورا کو گھر لیا کرتا تھا جن کا آتشین کلام آسم کے دل میں غصے اور انتقام کی آدھ بھڑکا سکتا تھا یہ شورہ اس کے باپ اور بھائیوں کے دردناک قتل کے واقعات بیان کرتے تھے ان کی قبروں کی تاریکی کا ہولناک منظر کھینچتے تھے ان کی پیاسی روحوں کی فریاد سناتے تھے جو دشمن کے خون کے لیے پکار رہی تھی آخر میں وہ عدی اور عمیر کی خوشیوں کا ذکر کرتے تھے جنہوں نے جادو کے اثر سے قبیلہ آوس کے ایک قابل فخر نوجوان کو مردانہ خسائل سے محروم کر دیا تھا حبیرہ کی انتھک کوششوں کو دیکھ کر کبھی کبھی آسم کو یہ شبہ ہونے لگتا کہ شاید یہ باتیں صحیح ہوں لیکن پھر وہ اپنے دل سے یہ سوال کرتا کہ اگر عدی یا عمیر نے مجھ پر جادو کر دیا ہے تو ان پر کس نے جادو کیا ہے اگر میں نے عمیر کو اپنا دشمن جانتے ہوئے اس کی جان بچائی تو کیا انہوں نے بھری محفل میں میری حمایت نہیں کی اگر میرے عزیز و اقارب مجھے یہ تانہ دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کا خون بھول چکا ہوں تو کیا عدی کو اس کے عزیز و اقارب یہ تانہ نہیں دیتے ہوں گے کہ وہ اپنے تین بیٹوں اور بھائیوں کا خون بھول چکا ہے پھر وہ سمیرہ کے متعلق سوچتا اور اسے تیرہ اتار ماحول میں نئی امیدوں اور آرزوں کے چراغ جھل ملاتے دکھائی دینے لگتے سمیرہ سے پہلی ملاقات کے بعد وہ پورے ایک مہینے ایک ناقابل برداشت ذہنی کشم کشم میں مبتلا رہا میں وہاں نہیں جاؤں گا مجھے اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے زندگی میں ہمارے راستے اور منزلیں مختلف ہیں عدی کو ایک اتفاقی حادثہ نے متاثر کیا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے متعلق کوئی تانہ برداشت نہیں کرے گا اور سمیرہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں اسے مایوسی کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا لوگ ہمارا مزاک اڑائیں گے اور سرزمین عرب کا کوئی گوشہ ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا میں اسے دوبارہ نہیں دیکھو گا پھر جب نیا مہینہ قریب آ رہا تھا تو اسے اپنے خیالات و عزائم میں ایک لچک سی محسوس ہونے لگتی وہ سوچتا جب جنوب کی طرف سے وہ تابناک ستارہ نمدار ہوگا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی اگر میں وہاں آ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی نہیں مجھے ایک بار اسے ضرور ملنا چاہیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سرسد دیوان کی ہے ایک ایسا خواب جس کی تعبیر ممکن نہیں میری تنگ اور تاریخ دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں تم میرے قبیلے کے ہر فرد کو اپنا دشمن پاؤ گی اور تمہارے قبیلے کا ہر فرد تمہارے باپ اور بھائیوں کو تانے دے گا سمیرہ تمہاری آفیت اسی میں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ پھر جب رات کے بقت وہ ٹیلے کے دامن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ماضی کی تلخیاں اور مستقبل کے خدشات بھول چکے تھے وہ جس حال میں سانس لے رہے تھے اس کا ایک ایک لمحہ انہیں ماضی کے برس ہا برس پر حاوی معلوم ہوتا تھا سمیرہ وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا سمیرہ ہنس پڑی اور تاریخ رات کا دامن اچانک مسرد کے انگینت ستاروں سے جگمگانے لگا آسم کو اپنے الفاظ کھوک لے بے مینی اور مزہ کا خیز محسوس ہونے لگے وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے اور آسم نے قدر سنجیدہ ہو کر کہا سمیرہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا کس بات کا وہ بولی نہیں اگر آپ یہ بات ہزار بار دہرائیں تو بھی میں یقین نہیں کروں گی کیوں مجھے معلوم نہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آسو خزرج ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان کی دشمنی ہمارے درمیان آگ کے ایک پہاڑ کی طرح حائل رہے گی اس وقت مجھے آگ کا پہاڑ دکھائی نہیں دیتا سمیرہ نے دوبارہ ہسنے کی کوشش کی لیکن ایک مغموم کہکہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا کچھ دیر دونوں خاموش رہے بلاخر آسم نے پوچھا تم کیا سوچ رہی ہو سمیرہ اس نے جواب دیا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم نے دن کی روشنی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تم جانتی ہو کہ دن کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو شاید کبھی نہیں دیکھ سکیں گے اور یہ بھی محضی تفاق تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ چراک کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا ہماری رفاقت تاریخ رات کے مسافروں کی رفاقت ہے اور تاریخ رات میں بھٹکنے والے مسافر کبھی کبھی ایک دوسرے سے بچھڑ بھی جایا کرتے ہیں سمیرہ نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا کاش ہم دو ستارے ہوتے اور ساری رات ایک دوسرے کو تکتے رہتے تمہیں ستارے بہت پسند ہیں ہاں اس نے جواب دیا میں ہمیشہ ستاروں کی طرف دیکھا کرتی ہوں آپ کو معلوم ہے شام کے وقت مغرب سے ایک نہایت چمکدار ستارہ تلو ہوتا ہے ہاں اسے زہرہ کہتے ہیں میں اسے اپنا ستارہ سمجھتی ہوں اور میں نے زہرہ کی بجائے اس کا نام سمیرہ رکھ دیا ہے اور یہ ستارہ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کچھ دنوں سے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کا بھی ایک نام رکھ دیا ہے کیا نام ہے وہ آسم سمیرہ نے جواب دیا وہ دیر تک باتیں کرتے رہے بل آخر آسم نے کہا اب مجھے جانا چاہیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سمیرہ نے کہا آسم یہ مہینہ بہت طویل تھا اور اگلا مہینہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا تم آوگے نا لیکن تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے کہ تم آوگے میں ضرور آوں گا اور دوسرے مہینے آسم نسبتاً زیادہ یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ارادہ کر آیا تھا کہ سمیرہ سے اس کی ملاقات آخری ہوگی لیکن جب وہ ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو سمیرہ وہاں موجود نہ تھی وہ دیر تک انتظار کرتا رہا اور بل آخر مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا ایک صبر آزمہ انتظار کی کوفت کے باوجود وہ اپنے دل میں یہ اتمنان محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک تلخ فریضہ ادا کرنے سے بچ گیا ہے اگر سمیرہ خود ہی سمجھ گئی ہے کہ میں اسے آلام و مسائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تو اس نے برا نہیں کیا لیکن ٹیلے سے نیچے اترتے وقت جب اسے یہ خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے نہ آ سکی ہو تو وہ اپنے دل میں ایک استراب سا محسوس کرنے لگا کچھ دے تزبزب اور پریشانی کی حالت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا لیکن تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی ٹھہریے وہ رک گیا سمیرہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ہامتے ہوئے بولی میرا خیال تھا کہ آپ جا چکے ہوں گے آج نمان کو بخار ہے اور ابا جان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی سوئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا لیکن میرے لئے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا اب بھی مجھے ڈر ہے کہ نمان کہیں ابا جان کو جگا نہ دے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بے چین ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے اس لئے میں جاتی ہوں لیکن اب میں ایک مہینے کا انتظار نہیں کروں گی نمان کی علالت کی وجہ سے میں شاید دو تین دن گھر سے نہ نکل سکوں اس لئے آپ کو اگلے ہفتے آنا چاہیے آپ آئیں گے نا آسم نے جواب دیا سمیرہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ سمیرہ نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے اگلے ہفتے آج کے دن آدھی رات کے وقت میں آپ کا انتظار کروں گی اگر آپ اگلے ہفتے نہ آ سکیں تو اس چاند کی چودہویں رات کو ضرور آئیں بتائیے آپ کب آ سکتے ہیں آپ خاموش کیوں ہیں آسم نے کہا بہت اچھا سمیرہ میں چودہویں رات کو یہاں آنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر میں نہ آسکوں تو تم برا نہ مانوگی نہیں میں یہ سمجھوں گی کہ آپ کسی مجبوری کے باعث نہیں آسکے لیکن میں اس کے بعد ہر رات آپ کا انتظار کیا کروں گی اگر مجھے نمان کے مطالق اتمنان ہوتا تو میں آپ کو کل ہی یہاں آنے پر مجبور کرتی اب یہ چودہ دن مجھے چودہ مہینوں سے زیادہ طویل محسوس ہوں گے آسم نے کہا لیکن چاندنی رات میں ہمارے لیے یہ ٹیلہ محفوظ نہیں ہوگا اگر کوئی اس طرف آ گیا تو ہمیں دور سے دیکھ لے گا یہ جگہ بالکل اجاڑ ہے ہمارا گھر بستی کے آخری سرے پر ہے رات کے وقت اس طرف کوئی نہیں آتا پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے دیکھئے چاند کی روشنی میں ہمارا باگ زیادہ محفوظ ہوگا میں ادھر دائیں طرف باگ کے کونے میں آپ کا انتظار کروں گی وہاں گھنے درختوں میں چاند کے سیوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا اب میں جاتی ہوں آسم نے مستربسہ ہو کر کہا سمیرہ ذرا ٹھہرو وہ رک گئی تو آسم نے ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکے سنو اگر کل تلوے آفتاب کے وقت تم اس ٹیلے کی دوسری طرف آ سکو تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھی رہوں گی میں ضرور آوں گا سمیرہ وہاں سے چل پڑی چند قدم اٹھانے کے بعد رکی اور ایک ثانیہ مڑ کر دیکھنے کے بعد بھاگتی ہوئی درخت و میرو پوش ہو گئی آسم کچھ دیر بے ہی سو حرکت کھڑا رہا اور پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیا اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا لیکن وہ کسی پریشانی یا استراب کی بجائے ایک طرح کا سکون اور اتمنان محسوس کر رہا تھا وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا یہ اچھا ہوا کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا اتنی مختصر سی ملاقات میں میں اسے کس طرح تمام باتیں سمجھا سکتا تھا اس کے آنسو پہنچنے تسلی دینے اور حال اور مستقبل کی ہول لاکیوں کے مطالق اسے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی لیکن کیا یہ درست ہے کہ اگر آج مجھے اس کے ساتھ اتمنان سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو ہماری یہ ملاقات آخری ہوتی آسم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے پناہ قوت کے سامنے اس کے ذہنی حسار کی تمام بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں اور وہ ایک ایسی چیز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے اس کا سکون اور اتمنان پھر ایک بار استراب میں تبدیل ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سمیرہ کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے کاش تم عدی کی بیٹی یا میں سحیل کا بیٹا نہ ہوتا میں تمہیں کیسے سمجھا سکوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں میں اپنے آپ کو بھی یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے جس راستے پر قدم اٹھایا ہے وہ سمیرہ کے گھر کی چار دیواری کے باہری ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے اس کی کوئی منزل نہیں ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں ہم کتنے نادان اور بے وقوف ہیں نہیں نہیں سمیرہ مجھے ایک نہ ایک دن حمد سے کام لینا پڑے گا اگر اگلی ملاقات پر نہیں تو اس سے اگلی ملاقات پر مجھے اپنے دل پر جھبر کر کے تم سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی کوئی تعبید نہیں ہم نے امیدوں کے جو محل تعمیر کیے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہمارے مقدر میں محرومی اور بد نصیبی کے سوا کچھ نہیں پھر ہم اس دن کا انتظار کیوں کریں جب زمانے کے بے رحم ہاتھ ہمیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا کرتے ہم اپنے اپنے خاندانوں اور قبیلوں کو یہ موقع کیوں دیں کہ وہ تلواریں سوند کر ہمارے درمیان کھڑے ہو جائیں ہم ایک تاریخ اور خطرناک راستے پر اتنی دیر کیوں چلے جائیں کہ ہمارے لیے مڑ کر دیکھنا بھی مشکل ہو جائے سمیرہ میری سمیرہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمت سے کام لوگی تم آنسو نہیں بہاؤگی میں اپنے انجام سے نہیں رہتا لیکن میں تمہیں ان راستوں پر نہیں لے جاؤں گا جو کانٹوں سے بھرے پڑے ہیں تم ایک عورت ہو اور تمہارے آلام و مسائب میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گے گھر میں اپنے بستر پر لیٹتے وقت آسم کو صبح کی ملاقات کا وعدہ یاد آیا اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا پھر اگلے دن تلوئے آفتاب کے وقت آسم نے ٹیلے کے قریب اپنا گھوڑا روکا اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ اس کی دنیا کی ساری دل فریبی رانائی اور دلکشی سمٹ کر سمیرہ کے وجود میں آگئی ہے وہ اس کے سامنے چند لمحات سے زیادہ نہ رکھ سکا لیکن یہ چند لمحات اس کے شعور و احساس کی ساری وسطوں کو اپنے آگوش میں لے چکے تھے سمیرہ کے چہرے پر امید کی روشنی ہونٹوں پر زندگی کی مسکرہتیں اور آنکھوں میں محبت کی التجائیں تھی اور ان التجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے علام و مسائب حال کی علچنے اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت معلوم ہو رہے تھے انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریس ہو گئی سمیرہ نے کہا آسم اب آپ چلے جائیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھیں آسم نے محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی مزید سامین ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے شکریہ